سورت المجادلہ درہ درہ سرک جائیے تاکہ نئے آنے والے بھی بیٹھ سکیں تو ناک بہنچ رہیں یہ ایمان والوں اور عالموں کی شان نہ ہونی چاہیے ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ نہ پائیں گے آگے اور بتمیزی کا ذکر کیا جاتا ہے منافق اپنی بڑائی دیتانے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر چکے چکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کار میں باتیں کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پڑا مرتبہ حاصل ہے بعض نادان مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی موقع تاک کر انہی جیسی حرطیں کرنے رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کار میں کچھ کچھ کہتے رہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحاظ کی وجہ سے کسی سے کچھ نہ کہتے اور ان کو اس طرح باتیں کرنے دیتے مگر اس سے ایک تو دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے پیدا اٹھانے کا موقع نہ ملتا دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر اٹھنا چاہتے تو مربط کی وجہ سے نہ اٹھتے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی اس لئے اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر قرآن میں بات کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کچھ خیرات دے یا خیرات دے دیا کرے منافق یہ حکم سنتے ہی بیٹھ رہے کیونکہ وہ اس کے لئے تیار نہ تھے کہ کچھ خرچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح باتیں کریں انہیں پیسہ اس سے زیادہ پیارا تھا مخلص مسلمان پورا سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس لئے یہ شرط لگائی ہے جس کے پاس خیرات کرنے کو کچھ نہ ہوتا اسے اس شرط سے مستثنہ کر دیا گیا تھا پھر بھی اس شرط کا عام اثر یہ ہوا کہ لوگ اس طرح بات کرنے سے سرگ گئے چنانچہ ارشاد ہے کہ ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو تو پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو اس سے ایک تو غریبوں کا کام چلے گا دوسرے نیت کا خالص ہونا معلوم ہو جائے گا اس لئے فرمایا ہے کہ خیرات کرنے سے تمہاری نیت باقصاق ہو جائے گی اور خیالات نکھر کر اجلے ہو جائیں گی ہاں اگر کسی کے پاس دینے کو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معافت فرمانے والا ہے میر بان ہے یہ حکم ہوتے ہی منافق تو اس لئے بیٹھ رہے کہ ان پر خیالات کرنا شاق گزرا اور مسلمان سمجھ گیا ہے کہ اس طرح بات کرنے سے روپنا مقصود ہے اس کے بعد آگے کی آیت میں اس حکم کو منصور کر دیا گیا حکم موقوف ہو گیا آیت نمبر تیرہ اور چودہ کا علیف جس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعشفتھم من تکدھمو بين يدین جواكم صدکات فا اذ لم تفعلوا وطاب اللہ علیکم فاکیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآتیوا اللہ ورسولہ وَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَئِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمَنْ غَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کیا تم ڈر گئے کہ کان کی بات سے پہلے خیراتیں دیا کرو سو جب تم نے نہ کیا اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا تو آپ نماز قائم رکھو اور زکاة دیتے رہو اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اس قوم کے دوست ہوئے ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہوا مادی کا سیگہ ہے اس پاکم سے اسم فائل مشفکون صورت المومین میں گزرا ہے یعنی ڈرے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چکے سے کان میں بات کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جسے اس طرح بات کرنی ہو وہ پہلے کچھ صدقہ ادا کرے اس حکم کے سنتے ہی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چکے چکے بات کرنی چھوڑ دی منافقوں نے تو اس لیے کہ جیب سے نکال کر دوسروں کو دیتے تو ان کی جان نکلتی تھی اور مسلمانوں نے اس لیے کہ یہ طریقہ بات کرنے کا اللہ فعلہ کو پسند نہیں اس لیے صدقے کی شرط لگائی ہے بہرحالی اس پر عام طور پر عمل کی نوبت نہ آئی اس پر یہ آیت نازل ہی کہ تم نے صدقے کے ڈر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چکے چکے بات کرنی چھوڑ دی حکم کا مقصد حاصل ہو گیا آگے اللہ تعالی نے یہ شرط تم پر ہٹا دی اب تم مقررہ نمازیں باقیدہ ادا کرتے رہو زکاة دیتے رہو اور اللہ تعالی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری پر کمل باندھ لو اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالی کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے آگے ارشاد ہے کہ ان مناتقوں کو ذرا دیکھنا انہوں نے یہود سے میل جول پیدا کیا ہے جن پر اللہ تعالی نے اپنا غزب نازل کیا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہیں کچھ پیدا حاصل ہوگا نہ ادھر کے نہ ادھر کے آیت نمبر چودہ کا بیجوز پندرہ سولہ اور سترہ کا حلی بجوز مَا هُم مِن کم وَلَا مِن هُم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَازِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَدْلَ اللہُ لَهُمْ مَزَابًا شَدِيدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَا تَانُوا يَعْمَلُونَ اِتَّخَذُوا غَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا هُمْ مَزَابٌ مُحِينٌ لَن تُغْنِيَا عَنْهُمْ حَنْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَاءً نا وہ تم میں ہیں اور نا ان میں ہیں اور چھوٹ بات پر قسمیں کھاتے ہیں اور ان کو خبر ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے بے شک برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر رکھا ہے پھر اللہ کی راہ سے روکتے ہیں تو ان کو ذلت کا عذاب ہے نہ چھلا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے ذرہ بھی جنتن ڈال سپر اس کا مادہ جیم نون ہے جیم نون ہے سے بہت سے الفات پہلے گزر چکے ہیں جن میں سے ہر ایک میں کسی نہ کسی طرح کے چھپانے اور جانت لینے کے معنی ہیں جنتن ڈال کو کہتے ہیں جو اپنے پیچھے چھپا کر چوٹ سے بچاتی ہے ارشاد ہے کہ یہ منافق نہ مسلمان ہیں نہ یہودی کیونکہ پورے طور پر نہ ان میں نہ ان میں شامل ہیں نہ ان میں مسلمانوں کے آگے جھوٹی کشمیں کھاتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ستم یہ ہے کہ جان بھوجھ کر ایسا کرتے ہیں حالانکہ دل سے وہ ان کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب پیار کا رکھا ہے کوئی شک نہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم برا کر رہے ہیں ہم جھوٹی قسموں سے وہ ڈال کا کام لیتے ہیں کیونکہ جہاں مسلمانوں نے ان کو سزا دینی چاہیے وہیں قسمیں کھا لی کہ ہم تو مسلمان ہیں اور سزا سے بچ گئے ہیں حدر اسلام کے پردے میں چھپکا چھپکے چھپکے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئے سیدھے راستے پر آنے سے روکتے ہیں اس پر ان کو ذلیل اور رسوہ کرنے والا عذاب ملے گا اور رسوہ جبکہ ان کا مال کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ کر سکے گی یہ چیزیں شاید دنیا میں ان کے کچھ دن کام تو آئیں اللہ عز و جل کے ہاتھ سے انہیں ان میں سے کوئی چیز نہ چھلا سکے گی شیطانی طولا آیت نمبر ساترہ کا بیجوس اٹھارہ اور انیس اولائکہ صحاب النار ہم فیہا خاردون یوم یبعصرحل اللہ جمیین فیالفون لہو کما یالفون لکم ویہ سبون ویہ سبون انہم علا شیح علا انہم ہم الكاظبون استحوض علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولائکہ حضب الشیطان علا انہ حضب الشیطان وہ لوگ دوزخ کے ہیں اور اسی میں پڑے رہیں گے جس دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا پھر قسمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے تمہارے آگے کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں سن رکھو وہی ہیں اصل جھوٹے ہیں شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے پھر انہیں اللہ کی یاد بلا دی وہ لوگ ہیں شیطان کا لشکر سن رکھو شیطان کے لشکر ہی اخراب ہوتے ہیں استحوازہ گھیرہ ڈال لیا ہے ان کے گرد ماضی کا سیگہ ہے استحوازن سے جس کا مادہ ہے واؤ ڈال ہے اور ان کے معنی گھیر لینا حاضہ گھیر لیا استحوازہ ہر طرف سے گھیر لیا قابو میں کر لیا حضبن پارٹی گروہ یعنی وہ شیطان کے مریض اور اس کے ضرفدار ہیں ارشاد ہے کہ یہ لوگ جن کے لچھن اوپر بیان ہوئے دوزف میں داخل ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے قیامت کے دن اللہ تعالی ان سب کو زندہ کر کے میدانِ حشن میں دمہ کر دے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے مکاری اور چالبازی کیوں اختیار کی وہ اپنی دنیا کی عادت کے مطابق اللہ تعالی کے آگے بھی قسم کھا جائیں گے جیسے وہ تمہارے آگے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ان کی اس قدر مت ماری گئی ہوگی کہ وہ سمجھیں گے تو وہ کچھ مفید کام کر رہے ہیں اور اس سے ان کی جان آپ سے چھوڑ جائے گی اچھی طرح سن لو کہ وہ جھوٹے اور مہاپاپی ہیں وہ شیطان کے اڑھنگے میں آ گئے ہیں اور ان پر اس کا دعو پورا پورا چل گیا ہے اس نے انہیں پوری طرح اللہ تعالی کی یاد سے غابر کر دیا ہے ان کا گروہ شیطانی گروہ ہے یاد رکھو شیطان کا گروہ کبھی تنپنے والا نہیں یہ انجامکار مارا جائے گا اور گری طرح موں کی کھائے گا اور جس پر یہ اترا رہا ہے یہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا جیت اللہ ہی کی ہوگی آیت نمبر بیس اکیس اور بائیس کا علیہ جوز ان اللہ زینا یحاد دون اللہ ورسولہ اولئک فی العزلین کتب اللہ لعربنا انا ورسولی ان اللہ کبھی عزیز لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخرین جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاق کرتے ہیں وہ سب سے بے قدر لوگوں میں ہیں اللہ لکھ چکا کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول علیہ وآلہ وسلم بے شک میرے رسول علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ زور آور ہے گبردر سے تو کسی قوم کو جو اللہ پر اور کچھلے دن پر یقین رکھتے ہوں نہ پائے گا کہ دوستی کریں ایسوں سے جو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقالب کریں کھا وہ ان کے اپنے باپ بیٹے یا بھائی اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے ہو جو راد دونا دوستی کریں مزارک اسی کا ہے مراد دتم سی جو واؤ دال دال سے بنا ہے مددن کے معنی دلی محبت گہرہ میر جو اشیراتن ایک باپ دادا کی اولاد ارشاد ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالی کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تحال نہ مانا اور ان کے بتاہ ہوئے فریقے کے خلاف چال تلون اکتیار کیا وہ سب سے زیادہ ضلیل لوگوں میں سے ہیں وہ ظاہر میں بڑے چڑے نظر آئیں تو کیا آخر ان کے سارے منصوب خاتمیں مل جائیں گے اور آخرت میں تو ان کی وہ گت بنے گی کہ یاد ہی کریں گے اللہ تعالی نے لکھ دیا کہ انجامکار اللہ تعالی کی اور اس کے رسول علیہ وآلہ وسلم کی پتہ ہوگی اور جو ان کے خلاف چلے گا اور دشمنی کرے گا وہ مو کی کھائے گا آگے ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اللہ تعالی پر ایمان لائے اور انہوں نے قیامت کا یقین کر لیا وہ لوگ کبھی ان لوگوں سے دوستی نہ کریں گے جو اللہ تعالی کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے رہتے سہتے ہیں کہ گویا وہ کسی کو کچھ نہیں گردانتے اور مرنے کے بعد ان کے عمال کا حساب لیا جائے گا ایمان والے ایسے لوگوں کو مو نہیں لگاتے کہا ان کے اپنے باپ بیتے بھائی اور جدی رشتدار ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ ایسے جو کچھ نہ کر بیٹھیں ایسے کیونکہ ایسے جو کچھ نہ کر بیٹھیں وہ تھوڑا ہے کیونکہ اپنی خواہش ہی ان کا قانون ہے گھڑی میں اور یا گھڑی میں بھروت ہے ایمان داروں کا اینام آیت نمبر بائیس کا بھیجو اولاکہ کتب فی قلوبهم الیمانا وعیدهم بروحینا ویدخلهم جنہات تدری من تحتها الانعار قالدین فیها رضی اللہ عنہ وردوعا اولاکہ حضب اللہ علا انہ حضب اللہ ہم المفلحون اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی اپنے غیب کے پیل سے مدد کی ہے اور ان کو اپنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا وہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں سنتا ہے جو اللہ کا گروہ ہیں وہ ہی مراد کو پہنچنے والا ہے کاتبہ لکھ دیا ماضی ہے کاف تے بے سے کتاب ان کے معنی لکھنا ہے اور کسی چیز کے محفوظ کر دینے اور دماغ دینے کے بھی ہیں یہاں یہی مراد ہے انشاءد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لیا ہے اور یقین کر دیا کہ آخرت آنے والی ہے اور قیامت قائم ہوگی اور ہر آدمی کے کاموں کی جو اس نے دنیا میں کیے جانچ پرتال ہوگی ان کا ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا اور قیامت کا انکار کر بیٹھے دوستی اور محبت کا رشتہ نہیں رہتا اور نہ وہ ان سے دلی ملجول اور قریبی تعلقات رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور قریبی رشتداروں سے بھی کنارہ کش ہو جاتے ہیں ہاں جہاں تک اپنے اپنے سے ہو سکتا ہے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لیا ہے تاکہ ان کے کام درست ہو جائیں کیونکہ ان کا مقصد انسان کی اصلاح ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور یقین کو خوب مضبوطی سے بٹھا دیا ہے ان کے دنیا بھی درست ہوگی اور وہ آخرت میں بھی چین سے رہیں گے انہیں سبز باغ رہنے کو ملیں گے جن میں ہر طرف نہریں ہوں گی یہی وہ لوگ ہیں جنہیں حضب اللہ کا خطاب حاصل ہے اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے اور مراد کو پہنچیں گے سورت المجادلہ کیا سکھاتی ہے اس میں جاہلیت کی ایک رسم کو مٹایا گیا ہے اور اس میں اور سورت احضاب میں صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ زبان کے کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدلتی ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی اور کسی کو زبان سے بیٹا کہہ دینے سے وہ کہنے والے کا واقع بیٹا نہیں ہو جاتا اصلی رشتے زبانی باتوں سے نہیں بدلتے ہاں بال سورتوں میں خضول باتوں کا کچھ خمیازہ بکتنا پڑتا ہے اس سورت میں اس پر زور دیا گیا ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں ان سے باہر مت جاؤ اور اپنی دنیا کی زندگی اپنی دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئے قانون کی ہاتھ کے اندر رہ کر بسر کرو پچھلے لوگوں کے حالات دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون توڑ کر آخر کار پر باگ ہوئے اگر تم نے اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تم بھی تباہ ہو کر رہو گے دنیا میں اس خیال کو دل میں بٹھا کر زندگی بسر کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تھا تم اکیلے ہو یا بہت سے ہو اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ تمہارے پاس موجود ہیں اور جو کچھ تم باتیں کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو تو ایسی باتیں مت کرو جس سے وہ ناراض ہو جو لوگ اسلام کو محض ایک ہنسی کھیل سمجھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے عقی اور دستاقی سے پیش آتے تھے ان کو بتایا گیا ہے کہ بوش کی دعا کرو حضول باتیں کر کے کیوں اپنی آخرت اور دنیا دونوں کا ناز کر رہے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو مجلس کے آداب سکھائے گئے ہیں جب کوئی کسی مجلس میں جائے تو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اور یہ ہرگز نہ سمجھے کہ میں بڑا آگی ہوں لوگوں کو چاہیے کہ میرا اچھی طرح استقبال کریں اور سب سے آگے بٹھائیں یہ فضول کیا رہے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ آنے والے کے لیے تھوڑا تھوڑا تنسطر جگہ انکال دیں اور جو آیا اور کسی آپ بھگت کے انتظار میں نہ رہے توازے افتیار کرے پھرانیت سے بھاگے اللہ تعالیٰ توازے کرنے والوں کے پر سبے بڑھاتا ہے خاص کر عالموں کو نہ چاہیے کہ اس بات پر بگڑ جائے کہ ان کی جیسی چاہیے قدر نہ کی گئے اور خفا ہو کر چل دیں جائے عالم ایسی خفیف حقوں سے باز رہے ہیں تو ان کے لیے اچھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مذہبے اس عجز و انقصار کی بطولت اور بڑھائے گا آدمیوں کو دو گروہ میں تقریم کر دیا گیا شیطان والے اور اللہ والے شیطان والے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کی ہوئے راستے سے بازتے ہیں اور منکرین کے عارضی جاہو جلال کے روح میں آ کر ان کے بتائے ہوئے طریقے اختیار کرتے ہیں یہ لوگ ناکاموں کی اللہ والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کی ہوئے طریقے کی پابندی کرتے ہیں یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوں گے صدت اللہ مولانا الحفیم و صدت رسول نبی الکریم